بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے گا وہ مجھے بھی اپنا ہم سفر پائے گا اگر کسی نے حکومت کی راخ میں کانٹے بچائے تو میں اس کی زندگی کے گلستان کو خص و خاشا کی مانند جلا کر رہا کر دوں گا مرہوم سلطان ناصر الدین محمود ایک درویش اور رحمدل حکمران تھے ان کی نرم خوئی نے بہت سے لوگوں کی عادتیں بگاڑ دی ہیں میں انہیں کچھ دن کی محلت دیتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اگر میں اسی وقت ان کی گریفت کر کے دردناک سزائیں دوں تو کہنے والے کہیں گے کہ بلپن نے انصاف نہیں کیا اس لئے میں بگڑے ہوئے لوگوں کو سنبھلنے کا ایک موقع دیتا ہوں پھر میرا کانون کسی مجرم سے کوئی ریایت نہیں بڑھتے گا میری حکومت کی بنیاد عدل انصاف اور معصرتی سکون پر رکھی گئی ہے جو لوگ اس عمارت کی تعمیر میں حصہ لیں گے میں انہیں خوش آمدید کہوں گا اور جو فتنگر غلط نیت کے ساتھ اس کی ایک انٹ کو بیچونے کی کوشش کریں گے میں ان کے آلیشان محلات کو اس طرح نیس و نابود کر دوں گا کہ وہاں محرومیوں اور بدنصیبیوں کی خواہ کے سوا کچھ نہیں بچے گا یہ کہہ کر سلطان غیاسدین بلبن کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا پورے دربار پر کسی گورستان کا سناٹا چھایا ہوا تھا ایک مختصر سے سکوت کے بعد غیاسدین بلبن کی آواز دوبارہ گونجنے لگی شاہی نقیب گلی گلی کچھے کچھے اعلان کر دیں کہ انتشار کا دور ختم ہو چکا ہے اب سکون کا وہ موسم تمہارے گروں تک آ پہنچا ہے جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے تھے ہر شخص اس موسم سے لطف اندوز ہو کہ اس کا پیدائشی حق ہے پھر بھی اگر کوئی بدبخص اس دلکش موسم کے خلاف سازش کے منصوبے بنا رہا ہے تو وہ سن لے کہ بلبن کے آخنی ہاتھ بہت دراز ہیں خدا کی قسم میں فساد برپا کرنے والوں کی لاشیں چوراہوں پر لٹکا دوں گا اس کے بعد غیاسدین بلبن نے ایک اور اعلان کرتے ہوئے کہا میں اس موقع پر ان لوگوں کی باقی سزائیں معاف کرتا ہوں جن سے چوٹے چوٹے جرائم سرزد ہوئے ہیں اور ان کے لئے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اخلاقیات کے دائرے میں زندگی بسر کریں گے مجھے محنتی اور جفاکش لوگ پسند ہیں وہ میرے پاس آئیں میں ان کی بے دریغ مدد کروں گا غیاسدین بلبن کے اس اعلان سے مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کی دنیا تاریخ ہو گئی اور وہ قانون کی گرفت سے بچنے کیلئے نئے سراخ تلاش کرنے لگے اسی دوران شجاہدین کامران جوان ہو چکا تھا اور خالات کے تپیڑے کاتے کاتے اور مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اپنی ماہ سادیہ خانم سے بھی بچڑ گیا تھا سادیہ خانم بہت نحیف و نظار ہو چکی تھی بیٹے کی جدائی کے دس سال جس زلط و رسوائے کے ساتھ برباد ہوئے تھے سادیہ خانم کو اس کا بہت کلکتا اور دن رات اسی سوچ نے ایک ہمزدہ ماہ کو وقت سے پہلے ہی بوڑا کر دیا تھا ایک دن شجاہدین کامران گھر پہنچا تو وہ دوبارہ جی اٹھی بیٹے میں تو اس خیال سے ہی مایوس ہو چکی تھی کہ اپنی نظروں سے تجھے آزادانہ خیصیت سے اتنے قریب دیکھ سکوں وہ کامران کو گلے لگائے ہوئے زارو قطار رو رہی تھی شجاہدین کامران نے کوئی جواب نہیں دیا کیوں نہیں بیٹے سادیہ خانم اس دوران محسوس کر رہی تھی کہ شجاہدین کامران جذبات سے بلکل آری نظر آ رہا ہے بس ایک لکڑی یا پتر کا انسان ہے جو اس کی آغوش میں سمٹ کیا ہے میں کیا کہوں ماں آخر کامران نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی میری یہاں کون سنتا ہے کامران کا لہجہ تلق تھا میں جنہیں ماف کرتا ہوں وہی مجھے دمکیا دیتے ہیں جن کی گردنیں میری تلوار کی زد پڑتیں جنہیں میں نے زندگی بخشی وہی میرے لیے زندان کے دروازے کولتے رہتے ہیں یا پھر مقتل سجائے رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ابھی میری کچھ سانسیں باقی ہیں جنہیں کئی تاکتور انسان مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی آسمانوں پر میری موت واقع نہیں ہوئی ورنہ اب تک آپ کا یہ بیٹا کئی بار قتل ہو چکا ہوتا وہ تجھے نہیں مار سکتے کامران کہ تیرہ محافظ تو کوئی اور نہیں خدا ہے سادیہ خانم نے برگشتہ اور ناراض بیٹے کے مشتعل جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی میں جانتا ہوں ماں خوب جانتا ہوں شجاودین کامران نے کہا اگر اس جات کی نگہبانی پر میرا ایمان نہ ہوتا تو میں موت کی پرخول وادیوں سے اتنی آسانی کے ساتھ کس طرح واپس آ جاتا مگر میں اس زندگی کا کیا کروں جو اس سے بھی بتر ہے نہیں بیٹے ایسا نہیں سوچتے زندگی بہرحال موت سے بہتر ہے ابھی تجھے بہت کچھ کرنا ہے سادیہ خانم کامران کے جذبات کو اعتدال میں لانا چاہتی تھی جب تُو نے کچھ نہیں کیا تو پھر اتنا شرم سار کیوں ہے موت تو انہیں بھی آنی ہے جو مسلسل گناہ کر رہے ہیں وہ کیوں موت طلب کریں گے کہ ان کی زندگی کا مقصد گناہ ہے شجاودین کامران بڑک اٹھا وہ اپنے گھروں میں آباد ہیں اور انہوں نے تمام سادہ دل لوگوں کو دوزخ میں جھونک دیا ہے میں نے چوری کا داغ مٹانے کی کوشش کی تون لوگوں نے میرے دامن پر اتنے داغ لگا دیئے کہ دریہ جمنا کا پانی بھی انہیں صاف نہیں کر سکتا اپنی ایک سزا کی خلاف احتجاز کرنے گیا تھا تو بیق وقت سزائیں نازل ہو گئیں پڑوسیاں اور بچپن کے دوستوں نے میرے جرائم پر شہادتیں پیش کی اب کس رشتے کا اعتبار کروں قائم خان نے تو میرے لئے عمر قید کا احتمام کیا تھا مگر سلطان غیاس الدین بلبن نے انہائتوں کا دروازہ کھول دیا کہ شاید یہ مجرم اپنی اصلاح کر لیں عذیت و قرب کو برداشت کر کے شجاودین کامران کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے مادر گرامی یہ کسی بے گناہ انسان کی رہائی نہیں یہ تو بلبن کی دیہوی بھیگ ہے سوز دروں سے کامران کا سینہ جل رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نادیدہ آگ کے شولوں کا اکس نظر آ رہا تھا قید خانے سے باہر آیا ہوں تو شناساؤں کا زاویہ نظر کچھ اور بدل کیا ہے ان کی آنکھوں میں میری لئے بڑی حکارت ہے اب ان کی انگلیاں جس انداز سے اٹھی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا تجھے برداشت کرنا ہوگا کامرانوں سادیا خانم نے بیٹے سے التجا کی نہیں ماں اسے برداشت نہیں کہتے شجاودین کا امران اچانک سرکش نظر آنے لگا تھا یہ بے حیثی اور بے غیرتی کی ایک شکل ہے جسے کم حیمت لوگوں نے برداشت کا نام دے دیا ہے تو پھر تیرے کیا ارادے ہیں سادیا خانم کے چہرے پر موت کیسی زردی چانے لگی تھی کیا قائم خان سے دوبارہ انتقام لے گا کیا اپنی خلاف گواہیاں دینے والوں کی زبانیں کار دے گا آخر تو یہ کیوں چاہتا ہے کہ تیری ماں مسلسل گردش وقت کے سلے پر لڑکی رہے یا زمانے کی صفاق تلواریں آہستہ آہستہ اس کے ناتبا جسم کو کارتی رہیں میری طرف دیکھ بیٹے ماں کے بدن میں خون کے چند قطرے باقی رہ گئے ہیں ستمگروں کی یہ جماعت بہت پیاسی ہے ایک لاغر عورت اپنے پانی جیسے لہو سے کس کس کی پیاس بجائے گی مجھ پر رحم کر کامرانوں کہ تیری ماں بہت مظلوم ہے میں کسی کی زبان نہیں کارٹوں گا کہ میرے نزدیک وہ انسان کی زبان نہیں ہے اور قائم خان سے انتقام بھی نہیں لوں گا کہ ایک بار اسے ماف کر چکا ہوں کامران نے اسی ناراض لہجے میں کہا پھر تو کیا کرے گا سادیہ خانم کی ذہنی کش مکش ناقابل بیان تھی سلطان غیاس الدین بلبن نے میری اسیری کی زندگی کا خاتمہ کیا ہے پچھلے میں سلطان کا شکریہ ادا کرنے جاؤں گا اور اس سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے فوج میں شامل کر کے ملکی سرحدوں پر بھیج دے بہشی منگولوں کی یورشیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں میں تاتاریوں کا مقابلہ کروں گا ان خونی معارکوں میں یا تو میری داغتار زندگی ٹکانے لگ جائے گی یا پھر میں اپنے ناکردہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور ماں کو تنہا چھوڑ جائے گا سادیہ خانم نے بڑے کربناک لہجے میں فریاد کی ماں آپ تنہا کیوں ہوں گی شجعودین کامران نے انتہائی نرم لہجے میں کہا یہ ایک ماں کے لئے شدید جذباتی لمحہ تھا کامران اس قدر محبت کرنے والی ماں کو زیادہ رولانا نہیں چاہتا تھا آپ ایک ایسی سپاہی کی بیوی تھی اور آپ کو بہت پہلے اس بات کا علم تھا کہ سپاہیوں کا کیا انجام ہوتا ہے بھی شک آپ کا بیٹا اب تک سپاہی نہیں بن سکا مگر بزرگوں کی نسبت سے وہ بھی اول و آخر ایک سپاہی ہے اور سپاہی اسی لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر محاذ جنگ پر چلے جائیں موت پر صرف خدا کا اختیار ہے وہ جب چاہتا ہے تو شہنشاہوں کا رشمی بستر بھی زہریلے کانٹوں کا جنگل بن جاتا ہے طبیبوں اور مسیحاؤں کی ایک فوج اپنے ہاتھوں میں نایاب دباؤں کا زخیرہ لیے کھڑی رہتی ہے اور جانے والا اس طرح چلا جاتا ہے جیسے کوئی بیکاری دنیا سے گزر گیا چیختا ہوا گڑ گڑاتا ہوا اور اپنے غم گساروں سے چند ساسوں کا سوال کرتا ہوا سادیہ خانم خاموش ہو گئی اب اس کی سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا سلطان غیاسدین بلبن نے ٹاکرو کرشن راؤ کے نیندے حرام کر دی تھی سلطان ناصردین محمود کے بائیس سالہ دور حکومت میں اس نے مسلمانوں کے اقتدار کے خلاف چھوٹی چھوٹی بے شمار سازشیں کی تھی جنگلی لٹیروں کے ساتھ مل کر وہ ایک بڑی سازش کا منصوبہ ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک نرسنگا سے اس کے دوستانہ تعلقات ختم ہو گئے اگرچہ کرشن راؤ کی زندگی آرام و آسائش کے ساتھ گزر رہی تھی لیکن ہمیں وقت نرسنگا کا خوف اس کے آساب پر مسلط رہتا تھا پھر جب سلطان غیاسدین بلبن نے سازش کرنے والوں کو بیانک عذاب کی خبر دی تو ٹاکور کرشن راؤ کو اپنی لاش دہلی کے کسی پر حجم چو رہے پر لٹکتی ہوئی نظر آنے لگی ٹاکور مسلسل کئی راتوں تک نہیں سو سکا بس شراب پی کر اپنے معتمید خاص پجاری رام سروب سے مشورے کرتا رہا پجاری پر بھی خوف مرگ داری تھا دونوں کی نظروں کے سامنے ان کے اپنے سیاہ آمال نامیں ناچ رہے تھے آخر کئی دن تک سرگوشیاں کرنے کے بعد ٹاکور کرشن راؤ نے پجاری رام سروب سے کہا لئے اپنا خدا بدل ڈالو رام سروب ویشہ زدہ نظر آنے لگا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹاکور میں زمانے کی زبان بول رہا ہوں وہ زبان جس کے پیچ و خم کو میرے سیوا کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ کہتے کہتے ٹاکور کے ماتے پر کئی بل پڑ گئے تھے پجاری رام سروب آنکھیں پاڑے کرشن راؤ کو دیکھ رہا تھا یہ تبدیلی عارضی ہوگی کرشن راؤ نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا مجھے پندت بدری نات نے بتایا ہے کہ غیاس الدین بلبن زیادہ سے زیادہ دو سال تک زندہ رہے گا اس کی موت منگولوں سے جنگ کرتے ہوئے واقعہ ہوگی پھر بلبن کے مرتے ہی ہندوستان میں ہر طرف انتشار پھیل جائے گا پندت بدری نات کی پیشن گوئی سن کر پجاری رام سروب کی جان میں جان آئی اگر ہم صرف دو سال کیلئے اپنا خدا بدل ڈالیں تو اس سے ہمارے عقائد میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوگا ٹاکور کرشن راؤ انتہائی منافقانہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ہم ہندو درم کی بقا اور خدمت کیلئے مسلمان ہو رہے ہیں ہمارے دماغوں میں دیوتاؤں کے مجسمیں نصب ہوں گے کانوں میں مندر کی گھنٹیوں، کیرتنوں اور بجنوں کی آوازیں گونجتی رہیں گی اور دلوں میں نفرتوں کا وہی جذبہ زندہ رہے گا کہ ہمیں اپنی دردی کو حملہ آوروں سے خالی کرانا ہے اور اگر پندرت بدرینات کی پیشنگوئی درست ثابت نہیں ہوئی پجاری رام سروپ نے ڈرتے ڈرتے کہا نہیں رام سروپ پندرت بدرینات ہندوستان کا سب سے بڑا گیانی ہے ٹاکور کرشن راؤ نے پرجوش لہجے میں کہا میں اس کی زبان سے اداح ہونے والے ایک ایک حرف پر ایمان رکھتا ہوں سلطان ناصر الدین کے بارے میں بھی پندرت نے یہی کہا تھا کہ اس کا دور حکومت بدنظمی اور انتشار سے بھر جائے گا اور بدرینات نے یہ بھی کہا تھا کہ سلطان 20-22 سال تک زندہ رہے گا پجاری رام سروپ نے تسلیم روزہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنی گردن جھکا دی اور اگر غیاس الدین بلبن زیادہ دن تک رہا تو اس سے کیا فرق پڑے گا ٹھاکور کرشن راؤ کی ریاکاری اپنی عروج کو پہنچ گئی تھی ہم مسجدوں میں جائیں گے آزانیں دیں گے نمازیں پڑھیں گے مگر ہمارے سینوں میں سنم خانِ آباد رہیں گے یہی درم کی سیوا ہے اور اسی کا نام بھکتی ہے بجا کہتے ہیں ٹاکور آپ کی ذہانت نے ہمیں بڑی الجنوں سے بچا لیا پجاری رام سروپ کی گردن کچھ اور جگ گئی تھی اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو بلبن کی تیغ جفا ہمارے کاندوں کو سروں کے بوچ سے ہلکا کر دے گی اور ہمارے بے لباس جسم شہراؤں پر کھینچے جا رہے ہوں گے نرسنگا سے قریبی تعلق رکھنے کے باعث ہم سلطان کے شدید قہر و غضب کا نشانہ بن سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بلبن کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلانے کیلئے ہم عارضی طور پر بھٹوں سے تمام رشتے تھوڑ ڈالیں اسی میں ہماری نجات ہے اس کے بعد ٹاکورو کرشن راؤ نے پجاری رام سروپ کو ہدایت کی کہ وہ بڑے مندر کے تمام بکتوں اور دیوداسیوں کو قبول اسلام کیلئے پوری رازداری کے ساتھ آمادہ کھرے اس لوران شجاودین کامران نے آلہ فوجی افسروں تک رسائی حاصل کی اور اپنا درد بیان کیا میں چاہتا ہوں کہ اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرتے کرتے اپنی جان دے ڈالوں فوجی افسر کامران کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوئے مگر جب ملکی قوانین کے مطابق تحقی کی گئی تو شجاودین کامران ایک سزا یافتہ مجرم ثابت ہوا اور ایسے کسی انسان کیلئے بلبن کی فوج میں کوئی جگہ نہیں تھی کامران ایک بار پھر وحشتوں کا شکار ہو گیا منفی سوچ نے ایک بار پھر اسے اکسایا کہ وہ سردار نرسنگا کے پاس واپس چلا جائے اور ان لوگوں کا جینا حرام کر دے جو سادہ دل انسانوں کو شرافت کے حصار میں داخل نہیں ہونے دے تھے کئی دن تک کامران اپنے باغیانہ حیالات سے اُلجتا رہا یاسمین کی یادیں ہر وقت اس کا تاقب کرتے رہتی تھی اور انہیں یادوں کی الغار سے بچنے کیلئے وہ اپنے آپ کو جنگ میں مصروف رکھنا چاہتا تھا پھر جب اس محاص پر بھی اسے ناکامی ہو گئی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دھیلی چھوڑ کر چلا جائے گا اور بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دے کر اپنے سکون کلب کیلئے دعائیں کرے گا کچھ لوگوں نے کامران کو بتایا تھا کہ دربیشوں کی خلقے میں سکون کی دولت تقسیم ہوتی ہے اسی خیال کے پیش نظر شجاودین کامران نے حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکے کے مزار پر حاضری دی وہاں پہنس کر اس کے منتصر ذہن اور مسترب دل کو قرار سا آ گیا کامران حضرت قطب کے مزار کے سجادہ نشین سے بھی ملا اس مرد بزرگ نے ایک پریشان خال نوجوان کو سمجھاتے ہوئے کہا اگر تم ازمیر جا کر سلطان الہین خواجہ مہیندین چشتے کے دربار میں حاضری دو اور اپنے خدا سے سکون طلب کرو تو مجھے یقین ہے کہ تم خالی ہاتھ نہیں لٹوگے کامران نے تیہ کر لیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اسی طرح گزار دے گا یہ تو زندگی سے فرار ہے بیٹے سادیہ خانم نے کامران کے خیالات سن کر کہا پھر تیری بوڑی ماں کا کیا ہوگا حاصل نہیں ہو سکتا ماں کی خدمت بھی تو بڑی عبادت ہے کیا تو نہیں جانتا کہ اس عبادت کو ترک کرنے والا خدا کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ٹہرتا ہے جانتا ہوں مادر گرامی خوب جانتا ہوں کامران نے معدب لہجے میں کہا پھر تو درویشوں کے حلقے میں کیوں جانا چاہتا ہے سادیہ خانم نے کامران سے سوال کیا تیری ماں بھی تو درویش ہے اس کے قدموں سے لپٹ کر رہ جا پھر تجھے سکون کی ساری دولت مل جائے گی جو دنیا کے کسی خزانے میں موجود نہیں اس پر شجاودین کامران سرناٹے میں آ گیا تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ماں کی رضا حاصل کیے بغیر خواجہ غریب نواز اور خطبدین بختیار کاکی بھی تیری حاضری کو قبول نہیں کریں گے سادیہ خانم نے روتی ہوئے کہا افسوس تو یہ راز نہیں جانتا کہ حضرت خواجہ اور خضرت خطب ماں باپ کو تکا دینے والی خدمت اور بیمثال فرمر برداری کے بعد اس مقام تک پہنچے ہیں پھر تو کس درویش کے پاس جا رہا ہے اگر میں تجھے خوش نہیں ہوں تو وہ بھی تجھے تکرا دیں گے میں ہمیشہ کیلئے نہیں جا رہا ہوں ماں کامران کی آواز لرزنے لگی تھی سادیہ خانم کی گفتگو نے اس کے جذبات میں دنیا کو تہبالا کر کے رکھ دیا تھا بس ایک توفان آ جائے پھر میں واپس آ جاؤں گا مجھے بس اتنی اجازت دی دیجئے کہ اپنے آپ کو سمیٹ سکوں مادر گرامی میں بہت پکر گیا ہوں اور پھر اس توفان کے گزر جانے کا وقت بھی آ گیا امیر طغرل اور یاسمین خانم کی شادی کا اعلان کیا گیا تھا جب شادی کے دعوت نامیں تحریر کیے جا رہے تھے تو قائم خان نے کاتب کو حکم دیتی ہوئے کہا ایک دعوت نامیں پر سادیہ خانم اور شجاودین کامران کا نام بھی لکھ دو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زرتاج خانم نے چھونکر کہا میں شادی کے اس جشن میں بہت زیادہ ہنگامہ خیزی چاہتا ہوں قائم خان کے چہرے پر غرور و تقبر کے عجیب عجیب رنگ ابر آئے تھے یہ ہنگامہ خیزی اسی وقت ممکن ہے جب وہ دونوں ماں بیٹے پیکاریوں کا لباس پہنے سب سے پچھلی کتار میں کڑے اپنی ناپاک خسرتوں کا خون ٹپکتا ہوا دیکھ رہے ہوں کم سے کم انہیں اندازہ تو ہو جائے کہ قائم خان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے والے کتنے حقیر ہیں یاسمین خانم کی شادی کا دعوت نامہ دے کر شجاودین کامران کے ہوش اور حواس گم ہو گئے اسے یہ تو یقین تھا کہ ایک دن یاسمین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ظاہری طور پر بھی اسے جدہ ہو جائے گی مگر قائم خان کا طرز عمل بہت زیادہ غیر متوقع بیتا اور جارہانہ بھی کامران نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا صفاق مامو اچانک اس طرح بدل جائے گا وہ ہمیں نئے نئے انداز سے زلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شادی کا دعوت نامہ دے کر سادیہ خانم نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا شاید ابھی بائی کے حیوانی جذبوں کی تسکین نہیں ہوئی ہے وہ ہمیں بڑے لوگوں کے حجوم میں بولا کر دنیا کو یہ تماشا دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کتنی بڑی شخصیت سے وابستہ ہو رہی ہے یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ امیر طغرل سلطان غیس الدین بلبن کا غلام ہے اور اس کے اقتدار میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے شجاودین کامران نے اپنے خوابوں کے محل پر آخری ضرب اس طرح برداشت کرنے کی کوشش کی کہ اس کے موز سے کوئی شیخ نہ نکلے مگر وہ ایک جذباتی انسان تھا شیخ تو نہیں سکا لیکن پھر بھی اس کی آواز میں ہلکی سی لردش موجود تھی آخر اس تماشے سے ہمارا کیا تعلق ہے وہ بڑی محفل میں ہمیں کس طرح ظلیل کرے گا کیا وہ عمرہ اور وزراء کے سامنے ہمارے نام لے کر ہمیں رسوائی کا توق پہنائے گا شجاودین کامران نے بڑی سادگی سے کہا تو بہت نادان ہے میرے بیٹے سادیہ خانم کی آنکوں میں نمی سی جلکنے لگی قائم خان اہل محفل سے تعرف کرانے کے بعد ہمارے چہروں پر سیاہی نہیں ملے گا وہ تو صرف ہماری بے کسی اور نامرادی کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہے کہ ہم اپنے بوسیدہ لباسوں کے ساتھ تقریب میں جائیں اور پھر ہمارا شمار دہلی کے مختاج لوگوں میں ہو یا گدہ گروں میں بڑے گھرانوں کی ایک مخصوص رسم یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شادی کے مواقع پر غریب بے سہارا اور چھوٹے لوگوں میں صدق و خیرات تقسیم کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ قائم خان ہمیں بھی اسی کتار میں کھڑا کرے اور اپنے ملازموں کو خاندانی رسم کی ادائیگی کا حکم دے سادیہ خانم ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ شجاودین کامران مشتعل ہو کر بول اٹھا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی اس توہین کو خاموشی سے برداشت کر لیں گے خدا کی قسم اس کی پوری محفل ایک ایسے ہنگامے کی نظر ہو جائے گی جسے قائم خان اپنی آخری سانس تک نہیں بھول سکے گا نہیں بیٹے ہم کسی کی خوشی سے حسد نہیں رکھتے سادیہ خانم نے کامران کو سمجھاتی ہوئے کہا یہ تو محض ایک قیاس ہے آج تک ہمارے ساتھ جس آلہ ذرفی کا مظہرہ کرتے آئے ہیں اسے دیکھ کر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے مسرط انگیز لمحات میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے اور خوشی کے اس یادگار موقع پر وہ اپنی نبازشیں اور مہربانیاں نئے انداز سے تقسیم کریں گے سادیہ خانم کی زبان سے اداح ہونے والا ایک ایک لفظ اس کے ماضی کا مرسیہ تھا مگر سننے والا یہی سمجھتا کہ وہ اپنی بتیجی کی شادی کے موقع پر کیف و نشات میں ڈوبہ ہوا کوئی جان فضا نغمہ گھا رہی ہے ہم ان کی کسی انعیت خسروانہ کو قبول نہیں کریں گے شجاودین کا امران نے شرر بار لہجے میں کہا نہ ہم اچھوت ہیں نہ بکاری ان سے بہتر نصب نامہ رکھتے ہیں زمانے کی گردش نے ہمارے خاندانی پس منظر کو مسخ کر دیا ہے مگر پھر بھی ہمارا حوالہ قائم خان کے حوالے سے بڑا حوالہ ہے اس قدر شکستگی کے بعد بھی کچھ دیر کیلئے شجاودین کا امران کا نسلی غرور لوٹ آیا تھا دیٹے کی سادگی دے کر سادیہ خانم کی آنکھوں کی نمی کا عکس کچھ اور گہرا ہو گیا یاسمین کی شادی میں بلا کر بھائی صاحب ہمیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا معاشرتی فرق ہے یاسمین خانم کی شادی بڑی ہنگامہ خیز تھی قائم خان نے ایک ایک گوشے اور ایک ایک روش کو آراستہ کیا تھا حریص باپ نے اس امید پر اپنی جمع شدہ ساری دولت خرص کر ڈالی تھی کہ ان قریب اصل لقم بہت بڑے سود کے ساتھ اس کے خزانے میں واپس لوٹ آئے گی تقریب میں دہلی کی تمام قابل ذکر شخصیات شریک ہوئی تھی اس کا سبب امیر تغرل کے سیاسی اثرات نہیں بلکہ سلطان غیاس الدین بلبن کی شمولیہ تھی بلبن امیر تغرل کی وجہ سے مجبور تھا اور فرمان روائے ہند کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے تمام طاقتور عمرہ اپنے اپنے نفس سے مجبور تھے پھر انہی مجبوریوں نے مل کر قائم خان کی تقریب کو یادگار بنا دیا تھا